خوش نصیب ہو مقدر آلے ہو محفل سجان آلے ہو بڑے مقدر آلے ہو اتنی دفعہ پڑھ لیاں ہر وقت دبانہ دے ہوندہ ہے اپنے رب دا شکر ادا کی تا کرو اس عصبہ بھی یہی وکمت تھی کہ آقا علیہ السلام پہ ایک بار اگر درود و سلام پڑھ لیا جائے تو کیا ملتا ہے اب کیا آئیدر بات ختم ہو گی تھی وہ کہتا ہے کہ نوجوان کہتا ہے پھر آقا علیہ السلام تو تشریف لے گئے اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے چہار طرف سے مخلوق آ رہی ہے کوئی میرے باپ کے پیر چونتا ہے کوئی ہاتھ چونتا ہے کوئی میرے باپ کا ماتھا چون رہا ہے کفن دفن کا انتظام ہوا تیاری ہوئی سب کچھ ہو گیا لوگ چلنے لگے تنائی کی پکڑ لیا کہ پہیا ہے کون ہو کتھوں آئے ہو اتنی مخلوق اکٹھی ہو گئے ہو اتنے سارے اکٹھے ہو گئے ہو کتھوں آئے ہو کہا لگے سانتے ہی کوئی چیز بتا ہے اسی اپنے علاقہ ہے سانت غیب تو آواز آئی سی غیب تو آواز آئی سی کہ فلا مقام پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جنازے میں جا کے جو شریک ہوگا نا اس کے جنازے میں جا کے جو شریک ہوگا وہ جنت ہی ہے درود پاک دیگان ساڑھیں لال کرتے ہیں درود پاک آلہی اللہ آلہی اللہ آلہی اللہ واقت اجازت نہیں دیں دا میں مضبوط لاکے اگے جاوہاں درخواست آڑے کہ یہ دوستو اپنے نبی علیہ الصلاة والسلام دا دامن مضبوطی دنات تھام کے رکھو اے گمبہ دے خضرہ تاڑے کرائن سے جاوے اپنے آقا دے وفادار رو اپنے آقا دے گنگ آیا کرو اپنے آقا علیہ الصلاة والسلام دے نال نسبت تعلق رشتے کی مضبوط دے مضبوط تر کرو اور جگہ جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اور تم پہ یہ کائنات سننانا پاڑے کیوں نہ پہے گی جد وہ کہنے دا ہے اس نے کہا اپنے حبیب اللہ صلاة والسلام دے سلام اس نے وہ پہج رہے ہیں کہ تم دے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے نا جو وہ کرے شامل ہو جا اللہ دے گروہ شامل ہو جا ایک کوئی طریقہ ہی کہ وہ فرماندہ ہے میں میرے فرشتے سوڑے تھے درود و سلام پڑھ دیں تو بھی شروع ہو جا جدو ایک شروع ہو جائیں گا تیری دنیا بھی اچھی تیری قبر بھی اچھی تیری آخرت بھی اچھی تیرا رادو بھی تیرے نال راضی راضی